اسلام علیکم میں ہوں راوف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو دوستوں کو بھی کہنا تھا جنہوں چینل کو اب تک آ کے سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کریں جو آج کی آپ کے ساتھ سٹوری ہے اور بڑی کم وقف کے ساتھ میں نیا آپ کے سامنے ایک ویڈیو جو ہے وہ آ کے اپلوڈ کر رہا ہوں وہ بڑی اہم ایک یہاں پہ ڈیولمنٹ ہے میں کہتا ہوں بڑی ایک اس کی میگا ایک یہاں پہ ایشو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ آپ نے یہ تو سن لیا خبروں میں کہ یہاں پہ یہ پاکستان یہ شوگر ملز اسوسییشن جو ہے تو یہ اسلامباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ گیارہ جون کے دن اس پہ یہ جمرات کے دن جو ہے صبح کے وقت تو وہاں پہ چیف جسٹیس جوہتر منیلا صاحب ان کے سامنے وہاں بینچ کے سامنے سنگل بینچ ہے اتنی بڑی پٹیشن جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے اسوسییشن نے وہاں پہ فکس کی ہے تو میں نے بیٹھ کے بھی دو تین گھنٹے لگے ہیں تقریباً کوئی اس کے میرا خیال اچھے خاصے پیجز ہیں اور ان کے کچھ انیکسٹر بھی تھے وہ بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے کیونکہ اب تک ہم یہ سن رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ ان پہ آیا کہ الیگیشن لگا رہی تھی چارجز لگا رہی تھی اتنی بڑی انکوئری ریپورٹ جو ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ کا سامنے ہے تو یہ انکوئری ریپورٹ جو ہے کیا رہی تھی جس کو آپ نے بھی سنا ہم نے بھی شیئر کیا میڈیا نے بھی شیئر کیا اب تک وہ سٹوری ہم نے سنی کہ ان یہ مل مالکانج نے کیسے کیسے پاکستانی قوم کو یہ لوٹ آئے انہتیس نائن یہ اس پہ بلینز آر روپیز کے سبسیٹی لی ہے ایک تو یہ سب سے بڑی خبر یہ تھی آپ کو پتہ ہے کہ انکوئری ریپورٹ سامنے آئی تھی اب دوسری خبر یہ آ رہی ہے بڑی کہ یہ جو کمیشن جو ہے اس کی اگینسٹ یہاں پہ شوگر میلز والے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور تکرمہ اٹھانہ کے قریب شورم میں شوگر میلز ہیں اور بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو چند میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا میرا خیال ہے وہ بڑی عمران خان صاحب اور ان کے وزیروں کے لیے بڑی اچھی خاصی ان کو یہ ایک طرح کا جھٹکہ لگے گا جو کچھ بات ہیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں اور تیسری چیز جو ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں سپیشل اسسٹنٹ او پرمیسٹر انہوں نے نیب کو بھی ایک انہوں نے لیٹر لکھ دیا اور ریفرنس بنا کے انہوں نے بیجے سو یہ دو بڑی ڈیویلمنٹس ہیں پاکستان شوگر میلز اسوسییشن چلی گیا وہاں پہ اسلامباد آئی کورٹ میں صاحب میں شہزاد اکبر صاحب نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور انہوں نے نیب کے سامنے انہوں نے اپنا ریفرنس بیج دیا جس میں سارا کچھ بتایا ہے کہ کیسے کیسے انتیس سارا بزرپیا جو ہے آپ اس کو انیویسٹیگیٹ کریں باقی چیزوں کا آپ کو پتہ ہے میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اس پہ یہ جو اس پہ اسلامباد آئی کورٹ میں انہوں نے سلمان اکم راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کے وکیل ہیں اور آپ اس میں باقی کو چھوڑ دیں اٹھارہ ملے ہیں جنہوں نے اس میں پوری اپنا پوائنٹ ایو دی ہے تین چار ناموں پہ آپ نے غور کرنا ہے جو اب آپ کو میں نے بتانا ہے اس میں کہ وہ کون سے تین چار ملز ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت یہ میں ریپیٹ ہیں گا عمران خان صاحب کی حکومت عمران خان صاحب ان کی کیبنٹ ان کے وزیر ان کے سپیشل اسسٹنٹ ان کے میک میں ڈپارٹمنٹ پہ بڑے سنگین الزامات لگے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں جن لوگوں کا بھی آپ کو نام لینے والا ہوں کہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس پیٹیشن پہ سائن کی ہیں اور جو شامل ہیں فیڈل حکومت کے خلاف اس انکوئری ریپورٹ پہ ایکشن رکھوانے کے لیے وہ کون لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا الزامات لگے ہیں عمران خان صاحب پہ ان کی کیبنٹ پہ اور ان کے وزیروں پہ ایک تو جہانگیر تین صاحب ہیں سر نمبر ون ان کے ساتھ مونے سلائی صاحب ہیں نمبر ٹو پھر اس کے بعد آج خسرو بکتیار صاحب کے بھائی ہیں نمبر ٹری پھر چودری منیر صاحب ہیں آپ پتے ہو سارے رہیم بیار خان یہ گروپ ہے وہ ہے یہ چار بڑے ہیں سو اس پہ مونے سلائی صاحب جہانگیر تین صاحب خسرو بکتیار صاحب کی فیملی اور چودری منیر صاحب انہوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے اب ذرا سنیں اور پوری اس کو یہ کر کے یہ میں آپ کا سامنے ذرا پڑھنے کی کوشش کر رہوں باقی چیزوں پہ تمہیں آتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنب عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے فیڈل حکومت جو ہے یہ ہمارے شوکر والے ایشو کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے پولیٹیکل ایشو کے طور پر تاکہ جو ان کی اپنی فیلنگ ہیں جو حکومت کی نقامیاں ہیں حکومت چلانے میں نقام ہو رہے ہیں حکومت کے مسائل آ رہے ہیں ان سے حکومت چلنی پا رہی یا ان کو مختلف محاظوں پر ان کو بہت سارے مسائل کا سامنہ ہے عمران خان صاحب کو اور اپنے آپ کو پپلر کرنے کے لئے انہوں نے یہ ٹول انہوں نے ڈھونڈ ہے سیاسی ٹول ڈھونڈ ہے انہوں نے ہمارے خلاف شوکر کی انکوئری کی اور اس کو انہوں نے پراپاگیٹ کیا سو ڈریکٹ اٹیک کیا ہے جانگر ترین صاحب مونے سلائی صاحب اور یہ خسرو بختیار صاحب کی یہ فیملی اور چودر منیر صاحب اور باقی لوگوں نے کہ عمران خان صاحب اور ان کے کیابنٹ نے اپنی حکومت کی نقامیوں چھپانے کے لئے انہوں نے ہمارے ساتھ اور جو مختلف فرانس پہ ہیں انہوں نے جا کے یہ ریپورٹیں کی ہیں اور اس کے انہوں نے بہت سارے انہوں نے ریزنم بھی بتائیے کہ یہ کیوں کہ انہوں نے ہمارے خلاف کرنے کے کوشش کیا ہے سو عمران خان صاحب کو جو چار شیٹ کیا گیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی حکومت کو ان کے کرنے والے اپنے دوست اور ان کے علائیز ہیں مونس علی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پرویز علی صاحب کی صاحب زادی ہیں ان کا رہیم یار خان گروپ میں خود مان چکے ہیں بیس پرسینٹ ان کا شیئرز ہیں اس کو بہت ساری سبسٹی بھی ملی تھی اور بہت سار ان کو فیدے بھی ہوئے تھے اور وہ پنجاب میں ان کے ساتھ پارٹرنز بیٹھے ہیں فیٹل حکومت میں ان کے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں چودری مونس علی صاحب جو ہیں کہ جناب ان کے حکومت جو عمران خان صاحب کی اپنی نکامیں چھپانے کے لیے اور اپنی فیلنگ چھپانے کے لیے ہمارے خلاف انہوں نے شوکر کی انکوئری بھی کروائی غلط انہوں نے وہاں پر ریپورٹس ریلیز کروئی اور دیگر چیزیں کی سو بڑا اٹیک جو آیا ہے ایک تو یہ آیا ہے دوسرا اٹیک جو ان لوگوں نے کیا ہے اس نے ان کے اپنی پٹیشن میں وہ شہزاد اکبر صاحب پر کیا ہے اور شہزاد اکبر صاحب پر بڑے انہوں نے سیریس قسم کی باتیں کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ ہمیں بتایا ہے یہ شہزاد اکبر صاحب کون ہے یہ ان کا بلکل ایک بڑا ان کا سیدھا سا انہوں نے کہا ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ ریسپانڈی نمبر فور جو ہیں یہ جی شہزاد اکبر صاحب ہیں روزانہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہدایات دے رہے ہیں کبھی فلاں منسٹری کو اور کبھی اس کو اور بیٹھ کے ساری کے سارے ریپورٹ بھی انہوں نے اس کو کیا ہے انہوں نے پڑھا ہے یا اس پہ انہوں نے آکے انہوں نے ڈسٹیبیوچ کیا ہے سیون ایکشنز جو پرپوز کی ہیں کہ یہ فلاں فلا محکمہ فلاں فلاں کاروائی کر رہے گا تو وہ اس میں پوچھ رہے ہیں کہ میں بتایا جیے شہزاد اکبر صاحب ہیں کون ان کا تعرف کیا ہے مثلاً وہ کہتے ہیں نہ یہ فیڈر منسٹر ہیں نہ یہ سٹیٹ منسٹر ہیں ان کا جو اہدہ جو ہے سیمپلی جو ہے وہ سپیشل اسسٹنٹ پرائیم سٹ آف پاکستان ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے کریں کہ نہ وہ فیڈر منسٹر ہیں نہ وہ کوئی وہ بڑی چیز نہ وہ الیکٹڈ ہیں اور وہ بیٹھ کے انہوں نے ایکشن میٹریکس کو انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ اس ریپورٹ پہ ہم کیا کچھ وہ کریں گے لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کہ ان کا منڈیٹ نہیں ہے شہزاد اکبر صاحب کا منڈیٹ ہی نہیں تھا وہ ریپورٹ دیکھتے چیزیں دیکھتے چلو منڈیٹ شہزاد اکبر کو تو وہ یہاں پہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں جو اگلا انہوں نے کام کیا ہے جو بڑا ہے چیلنج کیا ہے انہوں نے کہا عمران خان صاحب ہوں ان کی فیٹل کیبنیٹ ہو ان کے وزیر ہوں یا کوئی اور محکمہ ان کو اختیار ہی نہیں تھا یہ انکوئری کمیشن بنانے کا یہ میکسیمام ایک فیکٹر فائنڈنگ کمیشن بنا سکتے تھے اس سے آگے کہ انہوں نے اس کے حوالے سے انیس سو سترہ کے ایکٹ کا حوالہ دیا ہے کہ جس میں کسی کی ان چیزوں کو گجائش نہیں ہے اس کا انہوں نے کیا ایک ایک آکے ایکسکیوز لیا ہے کہ بیسیکلی اگر یہ چیزیں ہونی بھی تھیں اگر یہ ہمارے خلافہ انکوئریز ہونی تھیں سبسٹی کی یا پریسنگ کی یہ جا کے سوبوں میں کے لیول پہ ہونے تھیں یہ انہوں نے نہیں کرنی تھیں فیٹل حکومت کے پاس کوئی ایسا رول نہیں ہے کوئی ایسی پاورز نہیں ہے یہ جہانگرطن صاحب مونیش علیہ صاحب خسرو بختیار صاحب کے بھائی اور ان کے فیملی جو ہے اور چودر مونیش صاحب اور باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ کے پاس اکتیار ہی نہیں تھا وزیروں کے پاس بھی نہیں تھا جو ایکسرسائز کی گئے غلط کی گئے اور سمپلی انہوں نے کہا کہ محس پپولیریٹی لینے کے لئے ان لوگ انہیں کی اور انہوں نے جو پلس جو چیزیں کی ہیں بہت سارے افسران کہ انہوں نے ان کی کمپیٹنسی پر بھی سوالات اٹھائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے قابل ہی نہیں تھے ان کے پاس ایکسپلیٹیز ہی نہیں تھی کہ یہ بیٹھ کے یہ ہماری اس کے انکوئری کرتے اور اس پہ اپنی فینڈنگ دیتے بہت کہتے ہیں انہوں نے نام دی ہیں ان لوگوں کے کہ فلان فلان افسر جو ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے اور مثلا انہوں نے اس میں کہا بلا رسول صاحب کا کہا اس کا ماجد حسین چودری صاحب ہیں اس کے یہ سٹیٹ بینک ہے پھر یہاں بشیر علا خان صاحب ہیں ڈی جی ڈیڈرکٹریٹ انہوں نے بہت سارے انہوں نے اس نے انکوئری کمیٹی نے اٹیکس کی ہیں کہ واجزیہ صاحب جو ہیں وہ بیجانڈ ہیز کال آف ڈیوٹی گئے ہیں اور بہت ساری یہاں سے چیزیں کی گئی ہیں جن کا کہیں پہ تک نہیں بنتا تھا یا ان کو یہاں پہ آکے اس میں روپ ان ان کو نہیں کیا جا سکتا تھا پلس وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمیشن بنایا تھا اس میں تھریٹس استعمال کی گئی ہیں میڈیا ٹریل کیا گیا ہے ہاں انہوں نے سب سے زیادہ اس میں میڈیا کو لے کے ہیں اس میں بھی سوالات کھڑے کی ہیں کہ فرنجی میڈیا ہے جو ایک میڈیا لسٹ کریئیٹ کی گئی اس کے لئے شوکر انڈسٹی کے لئے اس پہ پریس کانفرنسز کی گئی تھریڈز کیا گیا شیبلی فراد صاحب کا کہا ہے انہوں نے اور باقی منسٹر جو ہیں جو بیٹھ گئے اور بیٹھ کے انہوں نے تمام کے تمام جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارے خلاف ایک ون سیڈے ٹریل کیا ہے میڈیا اس میں شامل رہا ہے ان کی پریس کانفرنسز رہی ہیں کسی نے ہمیں سنا نہیں ہے ہماری بات نہیں سنی اور پھر وہ وہی کہتے ہیں کہ جناب کے اس کے وفاقی حکومت کے پاس کوئی بھی جواز نہیں تھا یہ ہماری انکوئری کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو سبسیڈی کی باتیں ہیں یہ جو کچھ بھی یہاں پہ کیا گیا ہے یہ پلس یہ ان کا ان کا میڈین نہیں بنتا تھا اور انہوں نے جو ممبران تھے پہلے دن سے وہ کہتے ہیں غلط مائنڈ سیٹ کے ساتھ غلط نیکٹیو مثلا انہوں نے شہزاد اکبر کو کہا ہے کلیرلی انہوں نے ٹارگٹ کر کے کہا ہے یہ نیکٹیو مائنڈ کا آدمی ہے نیکٹیو تھنکنگ ہے اور ہمارے بارے میں انہوں نے نیکٹیوٹی جو ہے نا وہ انہوں نے آ کے پھلائی ہے اسی طرح انہوں نے حکومت کو کہا ہے اپنی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لئے دیگر معاظوں پہ یہ نکام ہو رہی تھی فیل ہو رہی تھی تو انہوں نے بیٹھ کے کہا جی اور کچھ نہیں ملتا تو ہم بیٹھ کے شوگر ملز والے جو ہیں ان کو آ کے ہمیں ان کو پھینٹی لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پلس ان کا آ کے اس پہ کہنا تھا جو انہوں نے اہم بات کی ہے کہ یہ جو لوگ تھے آپ وہ یہ حکومت کے لوگ ہیں یہ انویسٹیگیٹر انہوں نے کہا جن ساتھ محکموں کو کہا گیا سی سی پی کو کمپیٹیشن کمیشن کو سٹیٹ بینک کو یا ایف آئی اے کو اس کے بعد آپ کی ایف بی آر وغیرہ کو یہ وہ محکمیں جو ڈریکٹ حکومت کے نیچے ہیں حکومت ان کو کنٹرول کرتی ہے انہیں کو وہ منیج کرتی ہے اور یہی انہی سے تھرٹ کے تحت ان پہ دباؤ ڈال کے وہ ان سے آ کے وہ اس پہ فیصلے کروایا گیا لہٰذا ہمیں ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ بیٹھیں گے اور ہمارے خلاف یہ کاروائی وان سائیڈٹ کی گئی ہے ہمیں سنا نہیں گیا ہیرنگ نہیں کی گئی الٹی میٹلی میں لاسٹ پہ کنکلوڈ کروں دو تین چیزیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جہاں گیترین صاحب یہ مونے سلائی صاحب یہ خسر بکتیار صاحب کی خود وزیر ہیں وہ فیملی جو ہیں یہ سارے دوست ہیں خان صاحب کے ذہن میں رکھی گا پرانے دوست ہیں جب مجودہ الائیز ہیں انہوں نے یہ چارجز لگے ہیں میڈیا کا کہا ہے کہ فرنسی میڈیا ہے اور اس پہ میڈیا لسٹ آگئے ان میں شہزاد اکبر کا ہے بہت دن ایکٹر میں عمران خان صاحب کا کہا ہے اپنی حکومت ان کی مسائل میں پھسی ہوئی تھی ڈیولٹ کرنے کے لئے انہوں نے انکوئریز کیا ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے ان کے منڈیل نہیں ہے ان کے پاس لیگل پاورز نہیں ہیں یہ کر نہیں سکتے تھے ماز نے پاپولینڈی کے لئے کیا ہے اور یہ صوبوں کی پاورز ہیں فیٹل حکومت کی تو پاور نہیں تھے تو یہ انہوں نے کہا ہے جس پہ اس پہ بیٹھ کے آج یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے اس پہ ان کی ہیرنگ کرے گی لیکن یہ بات میں شکر مل والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر پہ کنکلوڈنگ ریمارکس دی داؤٹ گیونگ میون اپینین مینفیکٹس آپ کے سامنے بیان کی ہم نے ان کی سائٹو کے بھی دیئے یہ بھی دیئے کہ بھائی صاحب اگر فیٹل حکومت کے پاس پاورز نہیں تھی آپ کے بکاور انکوئری کرنے کی انویسٹی گیٹ کرنے کی یا یہ معاملہ فیٹل حکومت کا تھا انہیس صوبوں کا تو بھائی صاحب پھر یہاں رزاق دو صاحب پھر اساق نسار یساد عمر صاحب پھر کیبنیٹ یا سمریاں شوگر ایڈوائزری بورڈ ڈی سی سی کیابنٹ اپروول یہ ساری یہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے کیسے کی دو بلین روپیز کی آپ نے کیسے ان سے سبسیڈی لی یا انتیس بلین روپیز کی سبسیڈیز آپ نے کیسے لی اگر فیٹل حکومت کا ان تمام معاملات میں اس میں اثر و سوخ نہیں تھا مثلا وہ یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو کہ جب آپ لوگوں نے یہاں سے میٹھا لینا تھا انتیس بلین روپیز لینے تھے سبسیڈی کے نام پہ تو فیٹل حکومت کی پاور سین لیکن جب آپ سے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ قیمتیں کیسے بڑی ہیں کیسے آپ لوگوں نے بیٹھ کے مال بنا لیا تو اب آپ کہتے ہیں ان کے پاس کسی کے پاس نہ کوئی پاور ہے نہ سمجھ ہے نہ ان کو پتہ ہے تو یہ ہے برحال ایک طرح ایک طرح کی ڈیولپنگ سٹوری اس کو فالو کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ اپلوڈ کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ اس پہ کیا پروسیڈنگ ہو رہی ہیں اور آگے معاملہ جو کیسے چلے گئے کیونکہ لڑائی جو ہے نا وہ بڑی کلیر ہے کہ بیٹل لائنز ایک طرح نیب کو چلی گئے فیٹل حکومت ہے گرسے ہوئے اب انہوں نے جو اٹیک کیا ہے اس نے شوکر مل اسوسییشن ہے سیدھا دریکٹ عمران خان صاحب اور ان کے منسٹر اور ان کے حکومت پہ کیا ہے کہ آپ نلائق لوگ ہیں آپ کے مسئلے تھے ایشوز تھے لہٰذا آپ نے اپنے مسئلے اور نقامیں چھپانے کے لئے آپ نے شوکر کو ایک سکینڈل بنایا اور لوگوں کو سامنے لے کہہ گئے تھے تاکہ میڈیا اور لوگ جو ہیں نا وہ تعلیم بجائیں